عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھ رہے ہیں پنجابران نظار یوٹیوب چینل اور آج میں آپ کی خدمت میں جو معلومات لے کر حاضر ہوں یہ ایک مقبرہ کے مطلق ہیں جو ایک مغل شہنشاہ کا مقبرہ ہے موجودہ دور میں فن تعمیر بہت ترقی کر چکا ہے لیکن قدیم طرز تعمیر پر نظر دوڑائی جائے تو موجودہ دور کا انفرا سٹرکچر بھی مات کھا جاتا ہے بلخصم اس پر صدیر پاکوہنگ میں مغلیہ فن تعمیر آج بھی انسانی جمالیاتی اس کی تسکین کا باعث ہے اور برے صدیر پاکوہنگ میں مغلیہ دور حکومت کے تعمیراتی شاکار تاریخی شان و شوقت کے ساتھ اپنا وجود برقرار رکھی ہوئے ہیں ان امارات میں سے ایک دل فریب امارت مقبرہ جہانگیر جس کی متعلق آج آپ کو بتایا جائے گا یہ مقبرہ لاہور میں دریعہ راہی کے کنارے شادرہ میں باغ دل کشاہ میں باغیا ہے یہ بار ملکہ نوجہان کی ملکیت تھا اس بار کو دریعہ راوی کے سیلابی ریلوں نے ختم کر دیا ہے اور یہ مقبرہ جسے مقبرہ جہانگیر کہتے ہیں مغلو کی سب سے حسین جاتوں میں سے ایک یاد ہے جو بغلیہ سلطنت کے عظیم بادشاہ جہانگیر کا مدفن ہے کیا آپ شہنشاہ جہانگیر اور ملکہ نوجہان کا اصل نام جانتے ہیں نہیں تو میں بتائے دیتا ہوں شہنشاہ جہانگیر کا پورا نام سلیم نوردین محمد جہانگیر تھا جبکہ ملکہ نوجہان کا اصل نام میرن نسات شہنشاہ جہانگیر بہت عادل بادشاہ تھا جس کے عدل و عصاف کے چرچوں سے تاریخ بڑی پڑی ہے جہانگیر کی وفات سولہ سو ستائیس عیسوی میں کشمیر سے لاہور واپس آتے ہوئے راجوری کے مقام پر بھی چوکش انشاہ جہانگیر کو لاہور سے شدید محبت تھی اور آپ خواہش مند تھے کہ مرنے کے بعد انہیں لاہور میں ہی دفن کیا جائے چنانچہ ان کی خواہش پر عمل کرتے ہوئے ان کی چہیتی بیگن نور جہان نے اپنے ملکیت باو دلکشاہ میں تدفیم کرائے جبکہ جہانگیر کے بیٹے شاہ جہان نے مقبرے کی تعمیر کا حکم دیا بعض تاریخدان اس بات سے اختلاف کرتے ہیں کہ مقبرہ کی تعمیر کا حکم شاہ جہان نے نہیں لیا تھا بلکہ نور جہان نے شروع کرائی تھی اور شاہ جہان نے اسے مکمل کرائے تھا یہ مقبرہ سولہ سو سنتیس عیسوی میں مکمل ہوا اور آپ بھی خوبصورتی کے لحاظ سے لاہور کی تاریخی عظمت کا ثبوت پیش کر رہا ہے ویورز آپ نے تاج مال آگرہ کا نام تو سننا ہوگا اور شاید کسی ویڈیو میں ٹی وی چینل پہ کہیں دیکھا بھی ہوگا تو جتنا حسین و جمیل دل فرے نظاروں سے بربور تاج محل ہے خوبصورتی کے لحاظ سے تو دنیا بار میں جو مغلیاں امارات بننے ہی ہیں ان میں تاج مال پہلے نمبر پہ ہے اور دوسرے نمبر پہ خوبصورتی کے لحاظ سے مغلیہ بارتوں میں یہ مقبرہ جانگیر ہے امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ پسند فرمائیں گے پسندیلگی کا بہت بہت شکریہ موسیقی